اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے زبردست طریقے سے ایڈ ڈونٹ اور اس کے لئے ہم لیں گے پانچ سے چار ٹیبل سپون گھی تہرہوہ گھی پانچ سمجھ کر لیں تہرہوہ گھی اس میں دو ڈالیں گے ہم روم ٹیمپریچر ایگ یہ بہت کیک ڈونٹ ہیں اور یہ گھر میں بنیں گے اور بہت مزیدار ہیں اور بچوں کے لئے اور آپ کو پتا ہے باہر کتنے مہنگے ہوتے ہیں تو گھر میں بنائیں یہ کوسٹ میں بہت کمی آئے گیا آپ کی اور مزیدار بھی بنیں گے یہ دو ہم نے ایک ڈالیں ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنا کھٹا نہ ہو تھوڑا سسائی ہو دہی ڈالیں گے ہم یہ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون یہ میرے پاس چار تھے ایک ٹیبل سپون میں نے بچا لیا تین ٹیبل سپون ہم یہ دہی ڈالیں گے اور اس کو ہم اس میں ڈالیں گے ہم جو اپنا ہے یہ بٹر کیونکہ یہ کیک ڈانٹ ہے تو اس میں بٹر جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون تقریبا تین ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے اور ابھی چیزوں کو ہم کریں گے ویس جی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم جی اس کو اچھی طریقہ سے مکس کریں گے جی اس کو اچھی طریقہ سے خوب میں مکس کر لیجے بہت اچھی طریقہ سے اس کو ویس کیجے جی ہاں بہت اچھی طرح اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کا گرینڈٹ شکر جی شکر کو گرینڈ کر لیں پیس لیں اس کے بعد ہم اپنے اس میں چینیں ڈالیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے بہت اچھی طرح مکس کریں گے جی کیونکہ پھٹکیاں رہ جاتی ہیں دری وغیرہ کی یہ بہت مزے کے بنیں گے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجے گا اس میں ڈالیں گے ہم بیکنگ پاڈر جی بہت اندر سوڈا نہیں بہت اندر آدھا ٹی سپون اور ایک ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے ونیلا ایسانس ونیلا ایسانس آئے گا اس کے اندر اور اس کے اندر جائے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو پھر ٹھوڑا whiskڈ کریں گے جی ہاں اس کو اور whiskڈ کریں گے اچھی طریقہ سے اور اس کی اندر ہم ڈالیں گے وہ ہمارا جو یہ ہے اپنا میدہ جی میدہ ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ میدہ دو کپ میدہ اگر کم ہمیں لگے گا کہ تھوڑا سا لیکوڈ ہو رہا ہے تو اور ڈالیں گے مگر لیول کر کے جی لیول جی جو میرا کپ ہوتا ہے تو یہ دو کپ ہم ڈالیں گے میدہ اور پھر اس کو اچھی طرح میس کریں گے جی ایک کپ لے لیا ہم دوسرا کپ ہون لیں گے یہ دیکھیں یہ دوسرا کپ ہمارا ہے یہ دوسرا کپ ہم ہون لے لیں گے اور اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اور ہی اس طرح میں ڈالیں گے اور یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزیدار ہیں اور بہت زبددست بنے ہیں بہت اچھے بنے اور سب کو ہم میش کر کے اس کے بعد اس کے اندر ہم میش کر کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون سے بھی کم کوٹر ٹی سپون جائی فل جی یہ بہت زیادہ اچھی خوشبہ آتی ہے اور بہت اچھا ذائقہ آتا ہے جائی فل ڈالنے سے پسا ہوا جائی فل جو گرین کر لیں اس کو تھوڑا سا پیس لیں اور اس کے اندر جائی فل ڈالنے اور اس کو خوب اچھی طرح مزید کر کے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو جائی فل ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں کوٹر ٹی سپون تھا یہ یہ ہم نے جائی فل ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح اس کو مزید کر کے خوب اچھی طریق سے آپ چاہیں دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں چاہیں تین گھنٹے کے لیے رکھ لیں چاہیں چار گھنٹے کے لیے اور چاہیں تو اور زیادہ ٹائم کے لیے اس کو ڈھککا ڈھککے رکھ دیجئے گا جی تاکہ یہ خوب سب مکس ایک جان ہو جائے اب جب یہ اچھی طریق مکس ہو جائے گا اس میں ہمیں لگا کہ ضرورت اور ہے میدے کی تو ہم نے اور میدہ ڈال لیا تھوڑا ہمارا چینی کی وجہ سے اور بٹر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا لکوٹ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو اور اچھی طریق سے کر لیا اور اس کو ہم رکھ دیں گے اپنے تین گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے چاہیں اس کو ڈھککا ڈھککے رکھ دیں گے اچھی طرح کے پر اس کو مکس کر لیں سب یہ مکس ہو جائے اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے بازار میں آپ نے دیکھے ہیں کتنے مہنگے مہنگے ڈونٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں دیکھیں ہم نے کتنی بہت کم چیزیں ڈالی ہیں کوئی سپیشل نہیں کیا ہم نے مگر ذائقہ پھر بھی بہت اچھا ہے یہ کیک ڈونٹ ہے ان کو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اب اس کو ہم رکھ دیں گے اپنا ڈھککا ڈھککا اس کو ہم تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر جب یہ دیکھیں اب ہم اس کو دیکھیں ہماری یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ڈو بن گئی ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا میدہ اپنے شیلٹ پر ڈال لیں گے جہاں ہم نے اس کو بیلنا ہے جی اور اس کو ہم بیلنا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے گولہ بنا کر ہاپ گولہ کر لیں گے اس کا ہاپ گولہ بنا کر اور اس کو ہم بیلیں گے جی اور بیلنے کے بعد ہم نے ہمارے پاس وہ سائز کا کٹر نہیں تھا ہم نے کوئی بھی ڈھککن لے لیں آپ نے گھر میں کوئی بھی ڈھککن لینے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشکل نہ کریں آپ کے لیے آسانیاں کریں تاکہ آپ آسانی سے گھر میں ہر چیز بنا سکیں تو میں نے آپ کو ڈھککن کے حساب کا بتایا ہے تو آپ کوئی بھی اپنے پاس آپ کی پاس بوتل کا ڈھککن ایک چھوٹا ایک بڑا وہ لے لیں آرام سے کٹر میں آپ کو کٹر سے بھی بتا سکتی ہوں مگر آپ کی آسانی کے لیے تاکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کٹر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ہم نے آپ کے لیے آسانی کے لیے بوتل کا ڈھککن لے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈھککن لیا اس کو ہم کاٹ لیں گے اور اس کے بعد ایک چھوٹی بوتل کا ڈھککن ہے اس سے ہم اس میں ہول کر لیں گے جو ہمارا ڈونر بن جائے اور ایک طرف ہم نے گھی رکھا وہ ہے اپنا گھی لے لیں آئل لے لیں جس میں میں لاؤں گو خوشبو نہ ہو آئل لے لیں اور پھر ہم ایک چھوٹی سیس کے اندر ایک گولی ڈالیں گے دیکھیں گے ہم کہ آئل کا ٹائمپریچر کتنا ہوا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تین ڈونر بن گیا ہے اس طرح سے یہ تین ہم ڈونر بنا لیں گے اور جو آٹا ہمارا بچے گا ہم دوسری آٹا بھی ملا لیں گے اور پھر ایک گولہ بنائیں گے اور اسی طرح سے کرتے کرتے ہیں ہم اپنے سارے ڈونر تیار کر لیں گے جی اور میں آپ کو انشاءاللہ ہر افتے ایک نئی ریمیڈی بھی دےوں گی اور اس کے ساتھ ریسیپی بھی تاکہ ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں سب کچھ سیکھیں گھر میں اور ہمیں ضرورت نہ ہو باہر کے کھانوں کی باہر کے کھانوں میں اتنا سب کچھ گند ہوتا ہے اور ہم لوگ بیمار ہو رہے ہیں بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں ہم اپنے تھوڑی سی محنت لگے گی تھوڑی سی افٹ سے ہم اپنے گھر میں بچوں کو بنا کے دکھا سکتے ہیں دیکھیں یہ اب ہمارے ڈونٹ ہم نے دیکھا کہ وہ گولیں ہماری چھوٹی سے دیکھ رہے ہیں آپ اپر آگئی ہے اس کا مقصد ہمارا ٹیمپریچر بلکل صحیح ہے اور یہ ڈونٹ ہونا شروع ہو گئے یہ ہم نے اس میں ڈالنا شروع کر دیئے اور اس کے چھوٹے ٹوٹ کے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈونٹ ہو گیا ہے ڈونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہم اس میں دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت کلر آ رہا ہے یہ آپ کسی چھنی پر رکھیں اور اس کی نیچے ایک پلیٹ تاکہ آپ کا سارا ڈونٹ کا آئل اس میں نکل جائے جی سارا اس میں نکل جائے تو اس کے بعد ہم اس میں سارے ڈونٹ اپنے اس طرح تیار کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پھر اپنا ہم تین چار کٹیوریاں لیں گے جتنے بھی ہمیں اس کو کلر دینے اس میں ہم دو دو ٹیبل سپون اپنی گرینٹ شگر ڈالیں گے جی اس طرح سے ہم اپنے باؤل لیں گے اور باؤل میں یہ ابھی ہم نے سب نکالنا شروع کیے ہیں یہ ہم نے سارے ڈونٹ نکالنا شروع کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے باؤل لیں اس میں دو دو ٹیبل سپون ہم نے شکر ڈالی ہے گرینٹ شکر جی پسی ہوئی چینی اور اب ہمیں ایک ایک کلر یہ ابھی ہم ڈال رہے ہیں اپنا کوکو پاڈر کا کلر چوکلیٹ کلر جی چوکلیٹ کلر جو بچوں کو بہت پسند ہے اور ہماری مشل کو بہت پسند ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیٹ ٹیبل سپون ملک تاکہ بہت زیادہ لکوٹ نہ ہو پھر وہ اس میں زیادہ ڈونٹ میں نہیں اچھی طریقہ سے لگے گا اس لئے ہم اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون ہم نے اپنا ملٹ ڈال لیں گے اور اس کو خوب اچھی طریقہ سے میش کریں گے تاکہ سب اچھی طریقہ سے میکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ڈونٹ میں لگائیں گے اور ایک ایک کر کے ہم اپنا ہر کلر اس میں لگائیں گے ہر کلر کے ہم بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ ہم بنا رہے چوکلیٹ چوکلیٹ کلر کا ڈونٹ اور اس کے بعد اس کو ہم سپرنگ کریں گے اس کے اوپر کچھ ہم بچوں کی پسند کے جو سپرنگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چوکلیٹ بن گیا اور اب ہم یہ سارے ہمارے بن گئے ہیں ہر کلر کے اور سپرنگ بھی ہم نے ان کو کر دیا ہے اور آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گئی بہت مزدار ہیں بہت اچھے مینے کےک ڈونٹ ہیں اور میری ریسیپی آپ پوری دیکھئے زیادہ شیئر لائک کریں اور اس کو بہت زیادہ فالو کریں اور زیادہ اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں